ماں کے ہاتھ ویسے اٹھے رہتے ہیں اور جب ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں اجابت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں میں نے پڑا گدبے حدیث میں جو دعائیں رد نہیں ہوتی ان میں سے ایک ماں کی دعا ہے جب ماں ہاتھ اٹھا دے تو جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں اور یہ لازمی نہیں ہے کہ ماں رابعہ بس لیا ہو تو پھر ہی اس کی دعا قبول ہوتی ہے اپلے تھاپتی ہوئی ماں اور لیپا پوتی کرتی ہوئی ماں جو ہے وہ مٹی سے بڑے ہوئے ہاتھ اٹھا دے تو اللہ ان ہاتھوں کو بھی خالی نہیں بولتا ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ماں جب مسکراتی ہے لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں ماں کے چہرے کی رونک اور ماں کے چہرے کی جو ہے وہ خوشی بیٹے کے دل کو حقیقی قرار اور حقیقی تسکین دیتی ہے جو تھنڈ ماں کے ساتھ نصیب ہوتی ہے وہ کائنات میں کسی اور جگہ پہ نہیں ہے جو گنات سایہ ماں کے دامن میں ہے وہ کسی اور جگہ مجسر نہیں ہو سکتا ہے وہ کیا کہا تھا کسی نے کہ فائیسٹار ہوتلوں میں کھانا کھانے میں وہ لذت کہاں جو چلے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں آتا ہے آلی جناب حضرت صاحب کیا کیا سٹیج سیکٹری نام لیتے ہیں لیکن وہ لطف کہاں جو ماں اوئے ببلو اوئے پپو اور اوئے مٹھو کہہ کے پکارتی ہے جو مٹھاس کن لفظوں کے اندر ہے وہ بڑے اور بھاری اور بھرکم الفاظ اور خطابات کے اندر کہاں ہے اونچی کلسی پہ بیٹھنے کا وہ لطف نہیں ہے جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے کا ہے اللہ نے ماں کے روپ کے اندر ایک محبت اور ایک الفتوں کا ایک ایسا دریا دیا ہے جس کے اندر انسام جب جاتا ہے تو اس کے دکھوں کے سارے محل بھل جاتے ہیں اور وہ بلکل آسودہ ہو جاتا ہے یہ ماں کا روپ ہے یہ ماں کا پیار ہے تو ماں کا بچھڑ جانا اس دنیا سے چلے جانا یہ ایسے ہوتا ہے جس طرح کوئی بندہ گھنے سائے میں کھڑا ہو تو اچانک اس کو دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے پھر اسے پتا چلتا ہے کہ کتنا گھنہ سایا تھا جس طرح درخت ساری دھوپ اپنے اوپر سہتا ہے اور جو اپنے نیچے کھڑا ہو اس کو تھنڈک دیتا ہے اسی طرح ماں باپ سارے دکھ اپنے اوپر سہتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو تھنڈک پہنچاتے ہیں ماں باپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پتا چلتا ہے کہ میں کتنی گھنی چھاؤں سے کس کھڑا کے دار دھوپ میں آ گیا ہوں اور میری زندگی کے اندر کتنے دکھوں کا زہر گل رہا ہے جو زہر پہلے ماں ہمارے قریب نہیں آنے دیتی تھی جو باپ ہمارے قریب نہیں آنے دیتا تھا وہ اپنی باہوں میں اور اپنے سینے میں ان غم اور دکھوں کو سمیٹ لیا کرتے تھے تو ماں باپ کا اس دنیا سے چلے جانا یہ ایک ایسی محرومی ہے میں اور آپ سیوتی نے اس واقعہ کو لکھا ایک دن حضور خجرہ عائشہ سے مسجد نبوی میں آئے تاحد نظر صحابہ حضور کے انتظار میں بیٹھے ہو گئے تھے جو ہی حضور کو دیکھا عدب سے کھڑے ہو گئے وہ وقت بیٹ گئے جب لوگ پتھر مارتے تھے اب یہ مدنی دور ہے حکم ہو گیا ہے کہ میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہیں کرو وہ لمحے بیٹھ کے جب لوگ آوازیں کستے تھے اب حکم ہو گیا میرے نبی سے مسئلہ بھی پوچھنا ہے پہلے گھر جاؤ صدقہ لو فقیر ڈھونڈو خیرات کرو پھر میرے نبی کی چوکٹ پہ تمہیں پتا جلے کتنی اونچی بارگاہ میں جانا ہے تو یہ عدب کے زاویے اور عدب کے کرینے تیہ کرنا پڑتے ہیں حضور آئے مسجد میں قدم رکھا تا حد نظر صحابہ سے عدب سے کڑے ہو گئے آقا کی آنکھیں چم چم برسنے لگیں اور حضور نے روتے روتے فرمایا لَوَدْرَكْتُ وَالِدِيَّا اَوْ اَحَدَهُمَا کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہو یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا وَآَنَاُ سَلِّ سَلَاةَ لِشَا اور میں لوگوں کو نمازِ شاہ پڑھا رہا ہوتا انسان نے دکھوں کا دور دیکھا ہو بعد میں اللہ کچھ حالیاں دے دے تو انسان اس بات کی ضرور آرزو کرتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے دکھوں کا دور دیکھا کاش آج میرے سر پہ عزتوں کے سجی ہوئی دستار بھی دیکھتے آج مجھے وقار کی مسلط پہ بیٹھا ہوا بھی دیکھتے آج میرے گھر میں بچوں کا کھیلنا بھی دیکھتے آج میرے آنگن کی بہار بھی دیکھتے آج دولت کی ریل پیل بھی دیکھتے آج عزتوں کا ظرف جو مجھے نصیب ہوا ہے وہ بھی ماں باپ ملحظہ کرتے آج میرے وقار اور میرے عہدہ و منصب کو بھی دیکھتے معاشرے میں میرے مرتبہ و مقام کو بھی دیکھتے تو کتنے خوش ہوتے جب اللہ کسی کو دولت دیتا ہے عزت دیتا ہے شہرت دیتا ہے تو جننے والوں کی طویل فرست ہوتی ہے اور پیار کرنے والے بڑے تھوڑے ہوتے ہیں لیکن ماں باپ بھی لوس محبت کرنے والے ہوتے ہیں تو انسان جب کسی ایسے مرحلے پہ پہنچتا ہے تو وہ ضروری آرزو کرتا ہے کاش آج میرے ماں باپ ہوتے تو وہ دیکھتے تو کتنا خوش ہوتے ان کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوتی ان کے دل کو کتنی تسکین پہنچتی مجھے اس مرتبے پہ پہنچا ہوا دیکھتا ظاہر ہے جب حضور پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا چھ سال کی عمر تھی حضور اپنی منجا کہ یہ میرا بخار اب جان لیوا ثابت ہوگا انہوں نے ام ایمن کو بلایا اور کہا میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا پھر حضور کو سامنے بٹھایا سر پہ ہاتھ رکھا جب سیدہ آمنہ نے اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا بیوہ ماں کا ہاتھ جب اپنے یتین بچے کے سر پہ آیا تو ابواہ کی ریت کے ذرے بھی رونے لگے سیدہ آمنہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن ضبط کے بندن ٹوٹ گئے آنکھوں سے سیلاب عشق جاری ہو گیا تو جو کہنا چاہ رہی تھی اس میں چند جملے ادا کیے جو ابن حشام نے محفوظ کیے سیدہ آمنہ نے کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا ہے ہر باقی میں فنا ہو جانا ہے میں بھی جا رہی ہوں و ذکرہ باقن و ولد تو طہرہ لیکن میرا ذکر نہیں بٹے گا میں تیرے جیسا سترہ بیٹا چھوڑ کے جا رہا ہوں جن ماں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان ماں کا ذکر نہیں بٹا کرتا یہ آخری لفظ تھے سیدہ آمنہ کے اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا حضور اپنی ماں کے جسد سے لپٹ کر ہوتے تھے اور کہتے ہیں امی آپ آگے بولتی کیوں نہیں ہے چھ سال کی معصوم عمر ابواتی ریت کے ٹیلے کونین کے سردار کے لیے یہ دکھوں کی کہانیاں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے وہیں اپنی ماں کی تدفین کی اور وہ اپنی ماں کی قبر کے اوپر بطھروں کے ٹکڑے رکھے اور یہاں آج ہو بھی کیا سکتا تھا مدینے میں حضور کی ماں کا انتقال ہوتا کتنے صحابہ جنازے میں ہوتے فرشتے جنت سے پھول لے کر آتے حضور کی ماں کی قبر پہ چڑھانے کے لیے یہ ابواتی ریت ہے مسافرت و غربت حضور نے مٹی کے اس تودے کے اوپر اپنی ماں کی قبر کے اوپر پتھر کے ٹکڑے رکھے اور وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا تجھے کن پھولوں سے ہم کف اندیں تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے تھی کہ امیر قریش حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا میں نے ابن حشام میں پڑا ہے جب امیر قریش کا جنازہ اٹھا تو پورا مکہ امیر آیا جنازے میں لیکن آٹھ سال کا ایک بچہ تھا جو دیواروں سے لگ لگ کے روتا تھا آج اس کا یہ سہارا بھی چلا گیا آٹھ سال کی عمر میں حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہوا پھر حضور اپنے چچا کی کفالت میں آئے وہ دن بھی بیتے طائف کے بازار بھی آئے مکہ کی گریہ بھی آئیں بچھتے ہوئے کانٹے خدتے ہوئے گڑے کبھی اقبہ بن ابی مہیت جسم پہ اوجنیاں ڈال رہا ہے کبھی کوئی بدن نازق پہ کورا ڈال رہا ہے کبھی حضور علیہ السلام کی راستوں میں امیر جمیل کانٹے بچھا رہی ہے کبھی بدر سجتا ہے کبھی اہد کی لڑائی ہوتی ہے حضور کے چچا کے کلیجے کو چبایا جاتا ہے یہ دن سخت درین دن تھا حضور کے سر پہ پٹی بندی ہوئی تھی آنکھوں میں آنسو جاری تھے اور بار بار کہتے تھے ما فعلہ امی میرے چچا کی کہانی سناو تو بڑے مشکل اور زہرہ گداز حالات پیش آئے لیکن آج حضور حجرہ عاشا سے نکلے تا حد نظر سے ہم آدم سے کھڑے ہو گئے آقا کی نظر پلٹ کے پیچھے چلی گئے ابواہ میں جا کے رکھی اور میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور فرمایا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی وَآَنَا أُسَّلِّ سَلَاةَ لَيْشَا اور میں لوگوں کو نمازِ شاہ پڑھا رہا ہوتا وَأَقْرَا أُفِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آجائے وہ دروازے پر آتی چلمن سرکاتی اور اپنے میٹھے اور مدبرے لہجے میں مجھے بیٹا محمد کہہ کے آواز دیتی فرمایا لوگوں میں اپنی نماز کو چھوڑ کے پہلے ماں کی بات کو سنو یہ دنیا کے سامنے اپنی ماں کی ضرورت اور اہمیت کو حضور نے رکھا تو ماں کا بچھڑ جانا ماں کا اس دنیا سے چلے جانا یہ بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے کرنے کے لیے ہمارا یہاں آنا یہ دوسرا مقصد ہے اس تقریب کے منعقد کرنے کا اللہ تعالیٰ جللہ شاہ نہو نے ایسا رشتہ ماں کی صورت میں پیدا کیا ہے جنت کی چھاؤں کا دنیا کے اوپر روپ ہے ماں کی ذات جنت کی گھنی چھاؤں ہے ماں کا وجود اور اللہ نے اپنی رحمتوں کو اگر کوئی صورت دی ہے تو وہ ماں کا روپ ہے اور ماں کے سینے میں وہ تڑپ کی ہوئی ممتہ اور محبت کے وہ پگلتے ہوئے جذبات رکھے گئے ہیں کہ دنیا پر ماں کے پیار کا بدل نہیں ہے میں کہا کرتا ہوں آج کوئی شہ بھی خرید میں نکلیں تو آپ وسوق سے نہیں کہہ سکتے یہ خالص ہے ہر شہ دو نمبر دستیاب ہے ہر شہ میں ملاوٹ ہے لیکن ایک چیز آج بھی ملاوٹ سے پاگ ہے اور وہ ماں کا پیار ہے ماں کی محبت آج بھی کھری ہے اور آج بھی اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے بچہ بڑا بھی ہو جائے لیکن ماں کے لیے وہ بچہ ہوتا ہے ماں کی دعائیں اسی طرح اس کے لیے ہوتی ہیں اور بچہ آغوش مادر میں آ کر پھر طفلے سادھا رہ جاتا ہے یہ ماں کا پیار اور ماں کی محبت ہیں ایک شاعر نے ماں کی محبت کا نقشہ کھینچتے ہوئے کیا خوبصورت بات گئی وہ کہتا ہے مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے کہا سہری کے وقت میں نے ایک بار اٹھ کے رات کو چونگ کر کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے مدت ہوگی اس بات کو یہ قصہ پرانہ ہوگیا ہے مجھے بھی بھول گیا ہوئے لیکن میری ماں رات کو نہیں سوتی میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا ہے یہ ماں کے پیار کا روح ہے علامہ اقبال جب ان کی والدہ انتقال کر گئی تو وہ دیارِ غیر میں تھے تو اس وقت انہوں نے ایک طویل مرسیہ لکھا اپنی ماں کی یاد میں جو آج بھی کلیات اقبال اردو مجبوعہ میں ہے جس قانوان ہے والدہ مرہومہ کی یاد میں اس کے اندر لکھتے ہیں آہ اب وطن میں ہوگا کس کو میرا انتظار آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے کرار آرزو لے کر تیری خاکِ مرکت پہ آؤں گا اب دعاِ نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا کون پچھلے پہر اٹھ کے دعا کروں گا ہر ایک سے کہنا پڑتا نا جناب دعا کرنا مولی صاحب سے بھی عرض کرنا پڑتا حضور دعاوں میں آجی کو موتمر کو کہنا پڑتا جناب دیارِ حرم میں جا رہے ہو اور دیارِ حبیب میں جا رہے ہو وہاں مجھے دعاوں میں یاد رکھنا سینِ حرم میں بھی اور جالی کے سامنے بھی ہر ایک کو کہنا پڑتا ہے کہ مجھے دعاوں میں یاد رکھنا کبھی ماں کو بھی کہنا پڑا ہے کہ امی دعاوں میں یاد رکھنا